دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے ہی گھر میں اپنے ہائی بلڈ پریشر کا علاج کر سکتے ہو نیچرپیتھی سے تو نیچرپیتھی میں اس کا علاج پوری طرح سمبھا ہے دیکھو دوستوں سب سے پہلے علاج کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہائی بلڈ پریشر کیا ہے ہائی بلڈ پریشر کا مطلب ہے کہ جو ہارٹ سپلائی کرتا ہے بلڈ اس کا پریشر زیادہ ہونا اس کا پریشر اگر زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ جو آپ کی نسے ہیں جو ٹرانسپورٹ کر رہی ہیں الگ الگ دھمییاں ہیں جو فول بوڈی کو انرجی کے لیے خون کی سپلائی کر رہی ہیں تو اس میں کہیں کہیں کوئی رکاوٹ آ جائے گی وہ فٹ سکتی ہیں اٹیک ہو سکتا ہے اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے یا پھر آپ کو دماغ کی کوئی نس فٹ سکتی ہے آپ کا کیڈنی جو ہے فیل ہو سکتی ہے دیکھو مان لو یہ آپ کا پمپ ہے جسے ہم ہارٹ کہتے ہیں یہ ایک طرح کا جیسے وارٹ کا پمپ سمجھل سکتے ہو اس کو پمپ ہے میلس اس نے پریشر دینا ہے بلڈ پریشر کا مطلب ہے کہ پریشر سے جائے گا ہول بوڈی میں یہ نہیں کہ دھیرے دھیے جائے گا بہت بہت زیادہ پریشر ہے یعنی اس میں پریشر زیادہ ہو جائے اما لو یہ پریشر سے جالا ہے بلڈ یہاں ٹوٹی لگی ہوئی ہے یہاں یہ ٹوٹی ہے ٹھیک اگر میں اس کو سٹروپ کر دیتا ہوں یہاں سے تو یہ ہے جو آپ کی نسے ہیں یہ فول جائیں گی اور ایک دن یہ فٹ جائیں گی بلڈ پریشر سے یا یہ دھکا بیک دے گا یہ ہارٹ کام کرنا بند کر دے گا یا پھر جو برین اس کو سگنل دیتا ہے وہاں تک برین کی کوئی نس فٹ جائے گی تو اس طرح سے ہارٹ اٹیک کیڈنی کی سمسیاں یا آپ کے برین کی کوئی سمسیاں وہ آپ کے ہائی بلڈ پریشر سے پوری طرح کنیکٹڈ ہے تو اس لئے ہمیں اس کا علاج کرنا عوشق ہے اس کے لئے میں آپ کو دیتا ہوں تیس دن بینہ کسی میڈیسن سے آپ اس کا علاج کر سکتے ہو سب سے پہلے فرسٹ سٹارٹ لاف ڈانسنگ روج ایک گھنٹہ نکالنا ہے آپ نے صبح اور شام آپ نے ہسنا ہے ڈانس کرنا ہے دو کام بتا دیئے آپ کے ہائی بلڈ پریشر جتنے بھی لیول پہ ہے ایک دام نیچے آ جائے گا کیونکہ ہسنے سے اور ڈانس کرنے سے آپ کا جو سٹریس ہے وہ لو ہو جاتا ہے یعنی جو میں نے ریسرچ نکالا ہے جو میں نے محنت کی ہے جتنے بھی نیگٹیف فیلنگ سے سب سے زیادہ جو نیگٹیف فیلنگوں ہوں ہیں اینگر تو لافنگ سے کیا ہے اینگر جو گصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ جو گصہ ہوتا ہے کہ مجھے اس سے بھدلہ لینا ہے تو مجھے ہاتھ میں شکتی چاہیے اس کو مارنے کے لئے تو یہ ہے جو برین کو میں نے سگنل دیا برین نے ہارڈ کو سگنل دیا پمپ تیج کیجئے اس نے فٹا فٹ پمپ لگا دیا کیونکہ اگر میں نے اس کو گرسہ لگانا ہے مکہ مارنا ہے تو کیا ہے اس سے بلیڈ بھی تو جانا چاہیے یہاں تک تاکہ اس کو چوٹ پہنچے اگر میں کر نہیں سکوں گا تو یہ سالہ بلیڈ کا سپلائٹ برین میں جائے گا دھکا یہاں لگے گا کہ میں اس کو مار کیوں نہیں سکتا ٹھیک تو یہ جو گالی نکالتے ہیں آپ نے دیکھا جب کسی کو مار نہیں سکتے تو گھم گالی نکالتے ہیں جس سے بلیڈ کا پریشن اور جہدہ انکریز ہو جاتا ہے اور کوئی بھی آپ کی نس پڑ سکتی ہے ہارٹ جو پمپ دے رہا ہے بلیڈ کو سپلائی کر رہا ہے وہ کام کرنے بند کر سکتا ہے اس لئے اینگر دوسرا فیر ہیں اس سے ڈرتے ہو تو بھاگنا سٹارٹ کر لیتے ہو تو لاتوں کو بھاگنے کے لئے ایک دم بھاگنے کے لئے بھی تو بلیڈ کی سپلائی چاہیئے پریشن کے ساتھ بلیڈ جائے گا تو جو ہے آپ کو ہائی بلیڈ پریشن کی سمسے آ جائے گی ڈرنے سے تو ایسی ہجاروں جو بھی ہیں سیڈنیس ہے سیڈنیس ہے یہ جتنے بھی سٹریس ہیں اس سے ہائی بلیڈ پریشن ہائی ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نورمل کیسے کریں بلیڈ کا جو پریشن وہ نورمل رہی آپ کو نہ ڈر رہی نہ فیر رہی نہ ہی سیڈنیس رہی اس کے لئے آپ نہیں ہسنا ہے اور ساتھ میں ڈانس کرنا ہے سیمپل اگر آپ کو نہیں آتا تو میں آپ کو ایک ڈیمو دیتا ہوں ایسی آپ کر سکتے ہو ایک موبیل لے لیجئے اور اس میں میں نے ویڈیو بنایا ہے ہارمونس بنی ہے اس نے جو بلڈ میں پریشن انگریز کر دیا کہ جیسے کوئی بہت زیادہ ٹریفک ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کمپلین سے ہے کہ بھائی آگے نہیں جا رہا اس کی گلتی ہے اسے آگے جانا چاہیے اسے راستہ صاف کرنا چاہیے مجھے بہت دیری ہو رہی ہے ان بدماشوں نے راستہ رکھ لیا ہے ٹھیک میں ان کی شکیعت کروں گا ان کا نمبر میں نوٹ کر لیتا ہوں یہ پیچھے والا بھی مجھے پریشان کر رہا ہے مجھے سام مشکل ہو رہا ہے مجھے سامس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے یہ سب پاگل ہیں میں ایک شریف ہوں میں ایک اچھا ہوں یہ کونسے تھاؤٹس ہیں یہ ہے کمپلینٹس کے تھاؤٹس ہیں اس سے آپ کے سٹریس فول ایموشن بنیں گے سٹریس فول ایموشن بنیں گے تو کیا ہوگا بلیڈ کا پریشر انکریز ہو جائے گا جتنے بھی نیگٹیو ایموشن سے سٹریس سے نیگٹیو ایموشن ہوئے اینگر ہوا گسہ اس سے جھڑا کرنا ہے دوسرا فیر ٹھیک تو مجھے وہاں جانا تھا وہاں یہ نقصان ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اس کے دماغ کے ڈر دکھی ہو جانا تو یہ سب ہی نیگٹیو ایموشن نے بلیڈ کی پریشر کیوپن پریشر انکریز کر دیا تو یا تو آپ کی جو ٹرانسپورٹ کرنے والی پائپ ہو فٹ جائے گا خون کا جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ہجار ہو یہ چھوٹے چھوٹے پائپس ہیں یہ دیکھو ہاتھ تک کھون کے سپلائی ہو رہی ہے اس ہاتھ تک کھون کے سپلائی ہو رہی ہے یہ انگوٹھے تک کھون کے سپلائی ہو رہی ہے تو اس سب ہی میں پریشر انکریز ہو گیا ہے بلڈ کا ہائی سپیٹ تو اس سے نقصان آپ کو یہ آپ ایسا بھی تو کر سکتی ہو ایکسپریس کر سکتے ہو یہ گریڈ ٹیوٹر میں سب سے پہلے اس پرماتما کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ٹیفک جام میں فسا دیا ہے ہو سکتا ہے کہ آگے میں جاتا اور میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہوں تو اس لئے بہت بہت تھینکس کوئی فیدہ ہوگا تب ہی تو پرماتما نے مجھے ایسا اسٹیٹی میں فسایا کیونکہ یہ اسٹیٹی میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں میرے کنٹرول میں تو ہے نہیں جو آگے والے ہیں کتنے پیشنس والے ہیں پیچھے والے ہیں کتنے پیشنس والے ہیں مجھے انہوں نے اپنے ایکشن سے پیشنس سکھایا میں ان کا دھنیواد دیتا ہوں تو اس کے بعد آگے جو جہاں ہوا ہے اس کو پتہ نہیں کیا سمسے آگئی ہوگی جو بھی سمسے آئے وہ کتنے حمد سے لوگوں کی گالیاں سنتے ہوگی اپنے آپ کو کروز کرنی کوشش کر رہا ہے اس میں کتنا پیشنس ہے میں اس کا بھی دھنیواد دیتا ہوں اس نے مجھے یہ سکھایا تو ایسے ایسے کر کے آپ گیٹیوٹ کا ایکسپریس کرتے جا سکتے ہیں وہ مائنڈ میں اس میں آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا اس میں من کی شانتی ملے گی من کی شانتی سے سٹریس فل نہیں رہو گے نیکٹیو ایموشن نہیں بنیں گے اور آپ کی بلٹ کی جو سپلائی ہے ہول سرکولیشن سسٹرم میں وہ نورمل رہے گی اتنے ہی سپیڈ سے جائے گی جیسے گنگا کا پانی جاتا ہے جیسے آپ کا آپ کے گھر میں سبرسل پمپ ہے یا دوسرا ہے ٹلو پمپ ہے ایسے سپلائی ہوتی ہے آپ نورمل سپلائی نہیں ہوتی یہ نہیں ہے کہ ٹلو پمپ تو آپ کا ایک ہی ہے اس میں دس آپ نے موٹریں لگا دی ہے اتنا پریشنہ بنائے تو آپ اپنے ہی گلتی سے اس لئے ہائے کسی کا دھنیوا دیجئے ٹریفک میں جان ہو چاہے کسی نے آپ کو گالی نکالی کسی نے گصہ کیا بوس نے آپ کو ڈانٹا گھرگلی نے آپ کا کہنا نہیں مانا یا آپ کے گھرگلے نے آپ کا کہنا نہیں مانا گصہ تو ہونا ہی نہیں ہے سبھی کو گھرڈیوڈ کے ساتھ آپ نے لے کے جانا ہے سبھی کو کوئی احسان مند ہونا ہے کہ یہ اچھا ہو رہا ہے میں احسان مند ہوں تو ایسی فیلنگ سے آپ ایک نوٹ بک کے جریح بنا سکتے ہو ڈیلی نوٹ بک لکھئے تو آپ کا بلڈ پریشر ایک مہنے میں نورمل ہو جائے گا اوکے ثرڈ دیکھو ہائی بلڈ پریشر میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آپ کا کیلسٹریال ہے بہت بڑھ جاتا ہے یعنی جو خونت بلکل پتلا ہونا چاہیے وہ گھڑا ہو جاتا ہے دوسرا جو آپ کی نسے ہیں جو پائٹس ہیں وہ موٹی ہو جاتی ہیں تو ان دونوں کی وجہ سے آپ کو ہائی بلڈ پریش ہو جاتا ہے اب جب چلو گے تو جتنی فیٹ آپ وہ برن ہو جائے گی آپ کی یہ جو نسے موٹی فیٹ کی وجہ سے ہیں یہ بلکل پتلی ہو جائیں گی ایسی ہو جائیں گی اور جو بلڈ ہے اس کا کلسٹریال کم ہوگا چلنے سے بیس کلومیٹر ڈیلی چلتے جائیے دھیرے سے عام سپلائی ہوگی بلڈ کی پریشر ہوگا نہیں ہائی بلڈ پریشر ہوگا نہیں تو چلتے جائیے صبح سے لے کر شام تک چلتے جائیے پانچ کلومیٹر پھر پانچ کلومیٹر پھر پانچ کلومیٹر پھر پانچ کلومیٹر جیلو کلومیٹر سے سٹارٹ کیجئے کچھ کھائیے چلتے جائیے چلتے جائیے آپ کام کرتے ہوئے ہلکا سا پیچھے آگے دھائیں بائیں چلتے جائیے میں اس ویڈیو کو بناتے ہوئے کتنا چل لیتا ہوں ٹھیک تو ایسے ہی آپ کام کرتے ہوئے اور آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ آپ اپنے کام میں کتنے کلومیٹر بیس کلومیٹر سے جانا بھی چل سکتے ہو میں نے جیسے اوپیس اوپر بنایا ہے تیسری منجل میں وہاں تک موڑیوں سے چلتا ہوں پھر واپس نیچے آتا ہوں پھر چلتا ہوں کچھ کام ہوا اس کے لئے کام کے لئے دوسرا دفتر ہے وہاں تک جاتا ہوں تو یہ چلتا جاتا ہوں ٹھیک سبجی لینے جائیے پیدل جائیے سبجی لے کے آئیے ٹھیک فیوڈ لینے جائیے پیدل جائیے تو اس طرح سے بہت سائے سبسٹیوٹس ہیں جس سے آپ بہت زیادہ پیزل چل سکتے ہو اگر نہیں ہے تو پھارک میں چلیئے بیس کلومیٹر تک چلنا ہے آپ کا ہائی بلڈ پریشن نورمل ہوئے گا اگر ہائی بلڈ پریشن نورمل ہوئے گا تو نہ کڈنی کی سمسیاں نہ ہارٹ کی سمسیاں نہ مرین کی سمسیاں اوکے ان سب کا ایک بیمہ ہے تیک فروٹس اے سبسٹیوٹ آف سالٹ اور شوگر جو وہ سالٹ جو ہے نا وہ ویلیوم اور بلڈ کو انکریز کر دیتا ہے ویلیوم اور بلڈ ہے یہ جو سالٹ ہے پلس یہ شوگر ہے جو پتلا ہونا چاہیے کھون وہ گڑا ہو جائے گا کونٹیٹی بڑھ گئی نا بلڈ کی شویر میں بلڈ کی کونٹیٹی انکریز ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں نمک زیادہ ہو گیا ہے اس میں مکس ہو گیا ہے تو پریشر پڑے گا اس کا تو اس پریشر کو کم کرنے کیلئے نمک کا سبسٹیوٹ لیجئے صبح پروٹے مت کھائیے شام کو روٹی مت کھائیے صبح ناشتہ فروٹس کا کیجئے شام کو ڈینر فروٹس کا کیجئے زندگی میں اپنا بلڈ پریشر نورمل آپ کو محسوس ہوگا ایک مہنے کے لئے آپ ایسا کر کے دیکھئے شوگر کی کوئی بھی چیز نہیں کھا نہیں بجائے کا کوئی بھی شوگر مٹھائی ہے سب ویلیوں آپ بلڈ کو انکریز کر دیتے ہیں کلسٹرول کو آپ کو انکریز کر دیں گے تو نورمل کرنے کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے نورمل کرنے کے لئے آپ اپنا بلڈ پریشر گھڑھانا چاہتے ہو تب ہی تو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو جتنے بھی نورملج ہیں یہ فیٹ کو انکریز کرتے ہیں جو آپ کے اندر نسے ہیں نادیاں ہیں اور دھمنیاں ہیں رکت وہکائیں ہیں جتنے بھی بلڈ ویزلز ہیں ان کا سائز موٹا ہو جائے گا وہ چھوٹی چھوٹی ہو جائیں گی خون کی سپلائی نہیں جائے گی ٹھیک پریشر بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا تو یہ سب چیزیں بند کریں تو آپ کی فیٹس کم ہو جائے گی فیٹس کم ہو جائے گی تو ہائی بلڈ پریشر کی سمسیاں جو ہے بلکل بند ہو جائے گی اوکے تو امید ہے ان چار پانچ باتوں کو آپ فولو کرو گے تیس دن کے لئے سٹرکلی فلڈ ڈیٹرمینیشن سے سٹارٹ لاف ڈاسنگ سٹارٹ ایکسپریس یہ گیٹیٹیوٹ فور آدرز کوئی بھی فری گفٹ دے سکتے ہو اپنے گیٹیوٹ کو ایکسپریس کرنے کے لئے صرف آپ ایک میٹھا سا شابد ایک میٹھی سی جوان سے آپ کا بہت بہت دھنیواد میں تو آپ کا بہت احسان مند ہوں میں تو جندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا کتنے اچھے شابد ہیں وارک ٹونٹی کلومیٹرز ایچ ڈے ٹیک فیوٹس ایسے سبسٹیوٹ سٹارٹ اینڈ شگر نیو ایٹ نوان ویڈ ایکس اینڈ چیکن یہ کھانا نہیں ہے اوکے تو مجھے امید ہے کہ تیس دن کے اندر اندر زندگی بھر کے لئے آپ کا بلٹ پریشن نورمل ہو جائے گا کبھی ہائی نہیں ہوگا اوکے تینک یو اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہو میرا نمبر نوٹ کر لیجئے 9356234925 ترانویں پانسو بارٹ چونتی نو سو بچی اوکے تینک یو موسیقی